صدر آریف الوی کا فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کی سائٹ کا دورہ صدر آریف الوی اور وزیراعلا پرویجلاہی نے زیر تکمیل پروچیکٹ کے مختلف حصے دیکھے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں صدر مملکت کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی وزیراعلا پنجاب پرویجلاہی کا انسٹیٹیوٹ کو ڈینٹل یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان لیاقت انسار ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت اس دورہ کیا حوال بتائیے گا عجبی کو صدر مکر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعلا پنجاب پرویجلاہی نے جنبی ترون میں فاطمہ جناہ انسٹیٹ آف ڈینٹل سائنسز کی جو پروجیکٹ سے اس کا دورہ کیا صدر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعلا پنجاب نے جنہیں تکمیل پروجیکٹ کے مختلف حصے لے اور پروجیکٹ سے کام کی رفتار کا جائزہ لیا عجبی جناہ پنجاب پرویجلاہی نے فاطمہ جناہ انسٹیٹ آف ڈینٹل سائنسز پروجیکٹ کو جلد کمل کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ اس آج اس سنور کو فاطمہ جناہ انسٹیٹ آف ڈینٹل سائنسز کی درجہ دینے کا بھی اعلان کی عجبی جناہ پنجاب کا کہنا تھا ہے اس منصولے کی دو زیادہ پانچ میں ان کے ساتھ کا ڈور میں منظوری دی گئی لیکن بعد تکنے کیسے لولی کی حکومت نے منصولے کرنے کی اور میرے دور پیشنل کیے گے دیگر عوامی منصوبوں کی طرح ایک پروجیکٹ جو ہی سیاسی انار سے دھینٹل آیا سترہ سال بجردے لیکن یہ ملک بلنکشنل نہیں ہوتے کا اور لادت میں بھی اضافہ ہوا ہے ایسا کہنا عوام کے ساتھ دشویلی کے مترابط ہے انہوں نے کہا کہ ایسے تیامہ کے منصوبوں کو بھی بروقت مکمل نہ کہنا ہم مجرمانہ غفلت ہے اس موقع پر جو ہے وہ ڈاکٹر یافت نے منصولے کے حوالے سے مختلف عمید پر جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علی اور رسی اللہ پنجاب کو بریسنگ دی اور بتایا کہ عوام کو ان کی دہنیز کا چلاج معالی کی میاری سورٹوں کی خرامی کے لیے کیا اکسامات اتھائی جائے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیاقت اسی موقع پر صدر عارف علوے کی گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے بھی گفتگو ہوئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کے جو معاشی اور سیاسی حالات ہیں ان پر سب کو سوچنا ہوگا اور سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے صحافیوں کی جانب سے کس طرح کے سوالات کیے گئے اور کیا جوابات انہیں ملے اب بلکت صدر ممکر ڈاکٹر عارف علوی نے ملکی معاملات پر آئی کھل کر گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور بہت سے سوالات کے جواب دیتے ہوئے صوتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا اور سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ صدر کا کدار آئی ہوتا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ ملک کے لیے اپنا کدار ادا کروں انہوں نے کہا کہ صدر کی حصیت سے وہ سب کو اکٹھا تو نہیں کر سکتے لیکن کیا ہے ضرورت سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ درخواست کرتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ ایک مذاکرات کی میز پر آئے انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا ہے ملک کی خاطر شہباز شیف اور عمران خان دونوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا مرلے پر امادگی ظاہر کیا رہے تو یہ ڈاکٹر آرس علوی کی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ملک کی خاطر شہباز شیف اور عمران خان دونوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے جتنی بار ان کی شہباز شیف سے فون پر بات یا ملاقات ہوئی ہے اس سے کم وہ عمران خان سے اس سرطے کے دوران ملے ہیں یعنی کہ ان کا پیانے کا مقصد تھا کہ وہ صدر اور وزیراعظم کے دمیان انہوں نے اپنا جو کوارڈینیشن کا ایک آئینی کردار ہے اس کو ہر ممکن عداد کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی طرف سے انہیں ایوانے صدر پچاسی سمریاں بجوائی گئیں ان سب پر سائن کیے گئے صرف دو سمریاں ایسی تھی جن کو صدر محمدت نے اعتراض لگا کر واپس کیا انہوں نے کہا کہ اس میں ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی سمری واپس کی اور انہوں نے کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کا تنازہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا جو وفاق اور پنجاب اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نفرتیں کم کرنا ہوگی اور جلد انتخابات کے لیے محول کو سازگار بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوگو گی اس سمدالنے سے اگر میں کوئی کردار ادا کرتا ہوں اور مجھے اس میں بہت خوشی ہوگی انہوں نے بتایا کہ پارٹی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صدر کی حیثیت سے پارٹی کے سیکرٹی کی حیثیت سے سیما زیادر اصدہ کیسے کو اکاؤنٹ کھننے کے لیے کہا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ امریکہ میں اگر فنڈ ریزنگ کرنی ہو تو وہاں کے قانون کے مطابق وہاں پر کمپنی بنانا پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ چند ماہ قبل تک ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن چند ماہ پہل کے بعد جو ہے وہ رائے بدلی ہے ان کا کہنے کا اشارہ یہی تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو سبھی آپوزیشن ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن جب پیپر پیر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد ان جماعتوں کی رائے میں تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا کہ فارنگ پنڈنگ کے معاملے میں بڑا واضح ہے کہ ہم نے ریکارڈ رکھا ہے یعنی کہ یہ ساری ڈسکیشن ہوئی صاحبیوں کے ساتھ بہت شکریہ لیاکتان سار ہمارے ساتھ موجود ہیں